اللہ کے بندوں سے وہ رویہ اختیار کرنا جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے تو سب سے پہلے گھر چلتا ہے میئے بیوی سے ایک جوڑا شادی شدہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت پانچ نمازیں پڑھے مہینے کے روزے رکھے اپنے خامن کی اطاعت کرے اور بدکاری سے بچھے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جائیں گی یہ دونوں آپس میں کیسے چلیں اس پر خوشی قدار و مدار ہے یہ دونوں آپس میں ان کا رویہ کیسا ہو اس پر ان کی خوشی اور اس پر ان کے دکھ دار و مدار اگر یہ اللہ اس کے رسول کی ترتیب پر مطابق دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی ترتیب کیا ہے کہ اچھائیوں کی حوصلہ افضائی کرو اور کمیوں سے آنکھیں بند کرو ہماری گھر میں ترتیب کیا ہے کہ کوئی خوبی نہیں دیکھنی صرف کمی کوئی پکڑنا ہے دس کام اچھے کیلئے ایک غلط ہو گیا تو دس پر کٹا اور اس ایک کو پکڑ کے بی بی خامند کو کوس رہی خامند بی بی کو کوس رہا ہے حالانکہ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن نہیں رکھی کہا ہم تم سے سو نمبر نہیں مانگتے دنیا میں بھی ہم نے ہر بڑے سے بڑے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کہیں بھی سو نمبر کی ڈیمانڈ کہیں بھی نہیں ہے ابھی آپ پاس مارکس لے لیں تو ہم آپ کو ڈگری دے دیں اور ہمارے پاکستان میں تو بہت کام سوک ہے تیتی نمبر لے لو تو ڈگری لے لو تیتیس نمبر ستہ سٹھ نمبر ضائع کر دیئے اس پر حکومت گلہ نہیں دیتا شاوہ شریف یہ آپ کو ڈگری ہے آپ پاس ہو چکے ہیں تو اللہ تو حکومت پاکستان سے زیادہ مہروان تو اللہ تعالیٰ نے بھی پاس مارکس کا مطالبہ کیا سو نمبر نہیں مانگے سو نمبر نہیں مانگے ایک دفعہ میں یہ مجھے بات کہاں سے اللہ نے دل میں اتاری آدمی کے ٹھوکروں سے ہی سیکھتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر اتنی چڑھائی کی نا کہ تم تبلیغ ولی یہ ہو منافق ہو تمہارے چیروں پہ داڑیاں تمہارے اندر میں یہ تمہارا باہر کوچ تمہارا اندر کوچ آیا تھا میرے ڈیرے میں میرا مہمان ہے میں کیسے بتتمیزی کر سکتا میں تو عام آدمی سے بتتمیزی کرنے کا حکم نہیں تو مہمان کا تو بہت بڑا حق ہے لہذا میں چھپ کر کے سنتا رہا سنتا رہا پسینہ پسینہ ہو گیا میں سردی کا مہینہ اتنی غلط زبان اس نے استعمال کی تو جب وہ اس کا غصہ بالکل ختم ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا تو اس وقت پہلی دفعہ یہ مضمون میری زبان پہ اس وقت جاری گیا اسے پہلے کبھی در خیال ہی نہیں گیا تھا اس نے جو رگڑا دیا تو اللہ نے ایک بات سمجھا میں نے کہا میرے بھائی یہ جو حکومت پاکستان ہے نا یہ کوئی اتنی اچھی کوئی مثالی حکومت نہیں ہے لیکن یہ بھی اپنی ریایہ کے لیے اتنی مہربان ہے کہ اس نے 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیا ہے اور 67 نمبر ضائع کرنے پر کوئی لانتان نہیں ہے تو انشاءاللہ میں نے کہا میرا اللہ اس حکومت سے زیادہ مہربان ہے ممکن ہے کوئی ایسے نمبر ہم لے جائیں جس پہ اللہ پاس کر دے اور کمیوں سے درگزر کر دے چونکہ جس اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے اس نے بھی یہ نہیں کہا اس فاؤں میں سے سو لے رہا ہوں مانگتا ہوں اس نے کہا فمن فقلت موازینوہو جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے گناہوں سے زیادہ ہو گئیں معاف اور یہ ہمارے اپنے علاقی غواق ہے ایک ذمہ دار تھے بڑے تو وہ گالیاں بہت دیتے تھے اور ذکر بھی بہت کرتے تھے سبحان اللہ کے ساتھ ماں کی گالیاں الحمدللہ کے ذات بہن کی گالیاں ایک مثال ہے بہت گالیاں اور ذکر بھی بہت زیادہ ہر وقت تصویح مانگتا ہے مانگتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو کسے نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے آپ کے ساتھ کیا بنی بخیطہ اوزان یہ سوال کی تو کہنے لگے کہ اللہ نے میری گالیاں اور میرا ذکر تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری جان بچ گئی تو اللہ تعالی نے پرفیکشن نہیں مانگی کاؤنٹنگ ہے کہ اگر تم اپنی نیکیوں گناہوں سے زیادہ لے آتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے نیکیوں پر تو پھر اللہ نے کہا قانون یہ ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا اور باقی میری مرضی میں جس کو چاہے معاف کر دوں اور نور جہاں مرہومہ فوت ہوئی نا ستائیس رمضان شب قدر رمضان تو کئی اللہ جی ابھی کھلی نور جہاں ستائیس رمضان نمبر گے میں کہا اللہ تم مقدمہ کرو میں کہا اللہ پہ کیس کر دو ایک شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کر دوں تو اب تم ایسا کرو اللہ پہ کیس کرو اعتراض والی طبیعت پھر کہاں تک چلی ہے تو اس نے کہا ہے اے بس شرک معاف نہیں ہے باقی میری مرضی جس کو چاہوں معاف کر دوں موسیقی